اللہ اللہ کی سب سے کمزور مخلوق چونٹی ہے لیکن یہ سچ آسان نہیں کہ اس چونٹی کی ٹانگیں کس میں تلسلیں اللہ کی مخلوق ایک ادنا مخلوق گوبر کا کھیڑا ہے جسے جگنو کہا جاتا ہے اس کے پرواز میں اس کے اندر سے ایک چمک پیدا ہوتی ہے لائے راہر ہوتی ہے کہیں پیلی کہیں صفت کہیں صفیر انسان کی اقلوں کو اس نے سن کر دیا کہ اتنے سے کلے میں یہ کیا کمال ہے کہ اس کا وزن اور اس کا قائد دیکھئے ناپو تو ناپا نہ جائے تولو تو تولا نہ جائے لیکن حکمت والے رب قدیل نے کس قدر حکمتوں کے ساتھ اسے بنایا کہ اس میں وہ سب کچھ ہے جو ایک جاندار کے لیے لگتی ہے اور وجود دیکھئے انسان کی اقل تحیل میں پوجاتی ہے جب اللہ کی چھوٹی چھوٹی مطلوب میں دور کرتی ہے امام محمد غزالی علیہ الرحمت الباری نے احیاء العلوم میں مچھر کا ذکر کیا تو تقریبا دو ڈھائی سطح میں مچھر کا تذکر آیا وہ فرماتے ہیں کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ عزوجل نے ہاتھی میں رکھا ہے وہ سب اس میں رکھا ہے بلکہ فرمایا کہ ہاتھی میں کچھ چیزیں اس سے کم ہیں اس میں ہاتھی سے زیادہ ہیں پھر فرماتے ہیں مثال کے طور پر ہاتھی کی سون ہاتھ کا کام دیتی ہے تانس لینے کے لیے ناکھ ہے وہ اس میں بھر کر پانی اپنے جسم پر پھیک سکتا ہے اس سے پکڑ کے چارہ موہ میں لے سکتا ہے لیکن ان تمام باتوں کے باوجود اس میں یہ خوبی نہیں کہ وہ سون کے ذریعے زیزہ پیٹ تک پہچا دے موہ میں ڈاٹا ہے پھر چبا کر کھاتا تو فرماتے ہیں کہ مچھر کو اللہ نے ایک سون ہتا کی اور اس میں یہ بہت ہے کہ یہ پتینے کے نکلنے والے سراغ میں انسانی جسم کے مقام میں داخل کر کے خون چوس لیتا اور ڈائریکٹ پیٹ میں پہنچا دیتا یعنی یہ چھوٹی سی سون جو دیکھنے میں بہت ملائم ہے کل وجود دیکھئے تولو تو تولہ نہ جائے ناپو تو ناپا نہ جائے لیکن اللہ کی شخص دیکھئے کہ اس نرم لطیف سون میں ٹوئن ون ہے کھانا بھی ڈائریکٹ پہنچا دیتی ہے اور ایک کام یہ کرتی ہے کہ یہ سون کر اپنے شکار تک پہنچ جاتا یعنی یہ ایک انٹینہ کا بھی کام کرتی ہے پھر فرمایا ہاتھی کے پر نہیں اسے اللہ تعالیٰ نے پرواز کے لیے پر بھی دیئے ہیں یہ ہوا میں پرواز کر سکتا ہے اور زمین پر ونگ بھی چل سکتا ہے پھر فرمایا ہاتھی کی صرف چار سانگیں ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے چھے ڈانگیں دی ہیں اور دو وہ ہیں آگے کی طرف ایریل نمہ نکلے ہوئے انٹینہ جن سے یہ موسم اور اپنی غضہ کا پتہ لگا لے تھا ماحول کا پتہ لگا لے تھا معلوم ہوا خالق کی مخلوقات میں غور کرو تو یہ بات سامنے آتی ہے سانع سے نمودار ہے سانع کی حدیقی زرہ زرہ پترہ پترہ چپا چپا جس مخلوق میں غور کیجئے وہ اپنے خالق کا پتہ دیتا ہے اپنے خالق کی خبر دیتا ہے کہاں تک ذکر کی بھی یہ تو میں نے ادنا مخلوق کا ذکر کیا کبھی کبھی بات ہمارے مسلمان بھائی اہلِ گہلوں کی حکومتوں سے پریشان ہو کر کہتے ہیں بڑا نازک غفت ہے میں کہتا ہوں اللہ پر توقع رکھو وَمَنْ يَتَوَسْكَلَ عَلَى اللَّهُ وَهُوَ حَسْبُ جو اللہ پر توقع کرتے ہیں ان کے لئے اللہ کافی ہے